موسیقی حضرات مومنین بہت افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دینا پڑھ رہا ہے کہ بار گئے حضرت عبوالپل لباد واقعے خلے گولپنڈا جہاں پر اس وقت تقریباً چیلیس سے پتا زائرین وہاں آکے ہر روز کی طرح ہر جمعے رات جمعے کو زائرین آتے ہیں وہ اس وقت خلے گولپنڈا آشو کھانے پر ٹھہرے ہوئے ہیں محس سید آمد حسین جعفری وہاں کے بوجاوے اور وہاں کے خادم افسر اور قیسر سے بات کیا کہ زائرین آکے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہاں پر دعا کے لئے آئے ہیں کچھ مریض بھی آئے ہوئے ہیں براہ کرم جو ایک تو آپ اس آجو کھانے کے ایک تو ایک آدھا پٹ کھول کے لوگوں کو زائرین کو زیارت کا موقع دے اور جمعہ جمعے کو بڑی مقصود ہی ہوتی ہے وہاں پر دھومنی ہوتی ہے اور یہ تو نیاز ہوتی ہے نظر ہوتی ہے اور لوگ جو تو گھروں سے جو تو تبروکار تیار کر کے لے کے آتے ہیں لیکن آج بطاری گیارہ جو تو جون بروز جمعہ کئی ایک مومنین جا کر واپس پلٹ گئے تو اس سلسلے میں ہوئے ہیں نظام ایچ ایچ جی اوقع پرس کے سیکریٹی خادری صاحب فائد صاحب عباس حسین صاحب اور قائد صاحب صاحب ان سب سے بات کرنے کے بعد میں بھی یہ لوگ جو ہے آج رو خانے کو ایک تو نہیں کھول رہے ہیں جس سے زائرین کو بہت تقلیف ہو رہی ہے دیکھئے میں پھر ایک مرتبہ سخت والننگ دے رہا ہوں کہ آج رو خانے کو کھولیے زائرین کو آپ کمچ کم چار چار زائرین کو جا کر ان کو زیارت کا موقع عاطل کریں آج بسلسلے ولادت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت ہے اور پھر شب سے جو ہے تو محصوم خم کی ولادت ہے ان مقامات پر پہنچ کے مریض اپنی جو ہے تو صحت کے لیے اور شہر کی وبا کو دور کرنے کے لیے دعایات ہوتی ہے خطورتی اس سلسلے میں میں انسپیکٹر انسپیکٹر گولکنڈے سے بات کیا شیکر صاحب سے بھی انہوں نے کہا کہ تو آپ یقیناً جائیے چار سے شید بھی اجارت کر سکتے ہیں بلکہ انہوں بھی اجازت دیئے لیکن جان بوجھ کے وہاں کے قادمین افسر اور قیسر جو ہے آچرکانہ نہیں کھول رہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر آچرکانہ کے دونوں بازوں میں جو ہے چھوٹی چھوٹی گیت چار پیٹ کی وہاں پر لگانے کے لیے جیٹو بھی کوچھی چل رہی ہے تاکہ جیٹو زائرین وغیر آنے کے بعد ان کو جیٹو وہ چھوٹی گیٹ سے تو بھی کولیں گے گیٹ بن کے تیارے گیٹ بھی لگوانے نہیں دے رہے تو میں آج بروز جمعہ سید حامید حسین جاپری قیسر سے بات کیا افسر سے بات کیا مزام پریس کے عدداروں سے بھی بات کیا تو انہوں بڑھے کہ اگر مجاورین کے پاس کنجی ہے اگر کولے تو وہ کول سکتے ہیں وہاں پر نہ دھونی ہو رہی نہ ہی تو یہ تو کسی قسم کی کوئی جٹو پاتیا خانی ہو رہے ہیں اگر اس طرح سے اگر آج بروز خانے کو بن رکھا جائے گا ظاہرین کو تقلیل دیں گے تو میں افسر اور خیطر صاحب کو بول رہا ہوں کہ تمام ظاہرین ملکی احتجاج کرنے کی احتجاج کریں گے اور حتی امکان کوئیٹ نینٹین کے جو گیڈلین سے اس کا پورا پورا خیال رکھی گے اور انشاءاللہ میں سمجھت ہوں کہ میری اس ویڈیو کے بعد اور مومنین بھی اس میں جڑکے اس میں کام میں تاؤن کریں گے جتنے وہاں کے مقصود آنے والے لوگ ہیں جو اپنی پاتیا خانی کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں ان کو موقع پرام کیجئے اس وقت سارے شہر میں جتے آج رکھانے ہیں وہاں پر برابر زیارت کو دے رہے ہیں علاوہ سرطوں کے بعدک دارو شپا اور کلے گل کنڈا یہ دو آج رکھانے جو ہیں والے ہمارے کوئی زیارت سے بھروم کر رہے ہیں میں سید آمید عسین جاپری ان کو سخت اس بات کا یک تو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ آج رکھانہ نہیں کھولیں گے کیونکہ لاکڈان کھل چکا ہے چھے بجے تک آپ جو پات پان سات سات آدمی کو گروپ بنا کے وہاں پر زیارت کا موقع دیجئے جس سے دعا ہوں گی اور شہر میں یہ وہ حبہ ہے وہ دور ہو جائیں گی اس لیے پھر ایک مرتبہ میں ان کو اپیل کر رہا ہوں درکات کر رہا ہوں اور امیریٹلی حدراباد سیٹی پولیس کمیٹنر کے آسپ نگر ایچی پی صاحب سے اور گلکنڈا انسپیکٹر صاحب سے قاہش کروں گا کہ وہاں پولیس پکٹ ڈالیے اور چار چار آدمی کو زیارت کیلئے موقع دیجئے برنہ جو ایرٹرو اگر چیاکم وہاں پر جو ایرٹرو قیسور اور افسر کے خلاف اعتجاز کرنے میں کوئی کمی پیشی نہیں کریں گے میں سید حامی نشن جاپری پیش اور میڈیا کے ذریعے مومینین کو یہ میسیج پہنچا رہا ہوں اور ذمہ داران کو یہ میسیج پہنچا رہا ہوں